بسم اللہ الرحمن الرحیم غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رو کر رب سے جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے نبی آخر الزمان مانگا تھا رب سے اس نبی آخر الزمان نے بھی ایک عمر مانگا رب سے فرمائے اللہم عز الاسلام بعمرائن یا اللہ دو عمر ہیں اس مکہ کی وادی میں اپنے دین اسلام کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ عزت بخشتے ایک عمر بن خطاب ہے اور ایک عمر بن حشام ہے رب العالمین نے دعا قبول فرمائی اور یہاں سے نکلے تلوار لے کر کہ جاتا ہوں یہ مسئلہ ختم کر دیتا ہوں کیا روز روز کی کل کل پڑی ہوئی ہے راستے میں صحابی نے کہا کہاں جا رہے ہیں خیریت ہے کوئی آپ کے تیور بدلے بدلے لگ رہے ہیں اور نے کہا ہاں بس میں نے کہا کہ مسئلہ ختم کر دیتے ہیں کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ مجھے مار دیں گے مار دیں لیکن مسئلہ تو ختم ہو جائے کہاں پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لے گھر گئے ادھر سے حضرت فاطمہ ان کی بہن ہے شیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ گھر قرآن کریم پڑھ رہی تھی آہاں اللہ ہماری ماں و بہنوں کو بھی قرآن پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے جی ہاں ہماری ماں و بہنوں کا معاملات گھروں میں کچھ اور ہوتے ہیں سارا دن یہی اور اب تو خیر ماشاءاللہ بس موبائل پر کیا ہے غیبتے ہی غیبتے غیبتے ہی غیبتے وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے اس نے یہ کیا اس نے بہت بیڑا غرق ہو گیا ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور وہاں سے لمبا واقعہ حضرت بار ہاں سن چکے ہیں تو یہاں ایک دعا ابراہیم خلیل اللہ نہیں مانگی اور اللہ سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مانگے اور پھر ایک وقت آ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب العالمین سے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے یہ چاہیے رب العالمین نے ان دونوں میں سے انتخاب عمر فاروق کا کیا عمر فاروق ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے لکان عمر عمر نبی